اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می جینل امید کرتا ہوں آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پشاور کے قدیم اور تاریخی مقامات کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ اس ویڈیو میں پاکستان کی تاریخی شہر پشاور کے خوبصورت اور دلکش مقامات کے بارے میں جان سکے دوستو پشاور پاکستان کے مشہور صوبے قیبر پختوخہ کا دارالحکومت ہے اور یہ پختون قبائل کا دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ اپادی والا شہر ہے اور پاکستان کا چھٹا بڑا شہر ہے یہ شہر ساؤت ایشیا اور پاکستان کے شہروں میں سب سے قدیم شہر ہے اور یہ شہر انتہائی اہمیت کے حامل ہے جس کی تاریخ بہت دور تک جاتی ہے پاکستان کے سب سے زیادہ اپادی والے شہروں میں بھی پشاور کا شمار ہوتا ہے دوستو پاکستان میں فنون اور ثقافت کا مرکز پشاور بن چکا ہے پشاور ایک قدیم شہر ہے جس کی تاریخ مغلیہ دور اور بعض مقامات اس سے بھی زیادہ پرانے ہیں یہاں آپ کو قدیم دور کی سڑکیں امارات اور بزار دکھائی دیں گے جن میں کئی سال گزرنے کے بعد بھی بہت معمولی سی تبدیلی واقع ہوئی ہے پشاور کی سیر کو جانے والوں کو یہاں کے چند مقامات کی سیر ضرور کرنے چاہیے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تب ہی ان کا پشاور کا سفر یادگار بنے گا تو ان مقامات کے بارے میں جاننے سے پہلے جن ناظرین نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی انفورمیٹی ویڈیو وقت پر اس کے پاس پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے ماری لسٹ کے پہلے نمبر پر ہے جمرود فورٹ یہ قلعہ بابا خیبر کے ساتھ یعنی خیبر کے دخلی راستے پر ہی موجود ہے یہ قلعہ سہری سنگھ نالوے نے تعمیر کروایا جو اس وقت فوج کا کمانڈر چیف ہوا کرتا تھا جمرود قلعہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا تھا جہاں سے خیبر محمود اور باڑا جیسے علاقوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس قلعہ کا نام بعد میں بدل کر فتح گڑھ رکھ دیا گیا تھا اس قلعہ کو فوج نے بہت ہی شاندار انداز میں محفوظ رکھا ہوا ہے اور اب تک رکھ رہی ہے کیونکہ یہ قلعہ ایک سو اسی سال سے بھی زیادہ پرانا ہے اور یہ قلعہ پشاور کا تاریخی قلعہ ہے آپ جب بھی پشاور جائیں تو اس قلعے کو ضرور وزٹ کریں تو اب میں آپ کو دوسرے نمبر پر بتاؤں گا پشاور کلوک ٹاور کے بارے میں یہ کلوک ٹاور پشاور میں سن انیسوں میں ملکہ وکٹوریا گولڈن جبنی کے عزاز میں بنایا گیا تھا سن انیسوں میں ہی اسے عوام کے لئے کھول دیا گیا تھا اس ٹاور کا نام سارجورج لنگم کے نام سے منصوب کیا گیا جو اس وقت اس صوبے کے سابقہ گورنر تھے اور ایک سیاستدان بھی تھے یہ ٹاور 85 فٹ اونچا ہے اور اس کی موٹائی 32 فٹ ہے آج بھی یہ ٹاور پشاور میں گھنٹا گر چونک میں مجود ہے یہ بھی پشاور کا ایک تاریخی مرگز ہے اگر آپ پشاور میں جائیں تو اس جگہ کو بھی ضرور وزٹ کریں تو اب میں آپ کو تیسری نمبر پر بتاؤں گا ہائیکنگ اور پہاڑی سنسلے کے بارے میں یہاں آپ متعدہ ہائیکنگ روٹ تلاش کر سکتے ہیں جو کہ پشاور کے آگاہ سے ہی شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی کو ایڈوینچر ثابت کر سکتے ہیں یہ راستے ایڈوینچر سے برپور ہیں لیکن ان پر پیدل چلنے والوں کو بہادر ہونا ضروری ہے تاہم یہ انتہائی خوبصورت مقامات ہیں اگر آپ پشاور میں جائیں تو ان مقامات کو ضرور وزٹ کریں تو اب میں آپ کو چوتھے نمبر پر بتاؤں گا سفاری سے ہندو کش کے بارے میں اگر آپ زبردست ایڈوینچر سڑکوں کی سیر اور خوبصورت نظاروں کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پشاور سے مردان وہاں سے ادیل ٹاؤن اور پھر لواری ٹرن سے گزرتے ہوئے شندور پاس سے گلگت بلدستان تک کا سفر کرنا ہوگا اس طرح آپ دنیا کے ایک بلانترین مقام پر جہاں پہنچے گے جہاں سے آپ دنیا کے بلانترین پہاڑوں کا نظارہ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو پانچ میں نمبر پر بتاؤں گا آرمی سٹیڈیم کے بارے میں اگر آپ پشاور گئے اور آرمی سٹیڈیم نہیں گئے تو سمجھے آپ کو پشاور جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ پشاور جائے تو اس آرمی سٹیڈیم پارک کو ضرور وزٹ کریں کیونکہ یہاں گزارے جانے والے لمحات زندگی بار میں ایک خوبصورت یاد بن جاتے ہیں اس پارک میں کئی قسم کی تفریح کرنے کے لئے آپ کو خوبصورت جگہ بھی مل جائے گی دوستو اس کے علاوہ بھی پشاور میں بہت سے خوبصورت اور تاریخی مقامات ہیں اگر آپ پشاور میں کسی اور جگہ سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کومنٹ میں ضرور کریں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی انفورمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ پھر ملتے ہیں ایک اگلی نئی انفورمیٹی ویڈیو کے ساتھ